بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا رام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ ٹو سالف کر رہے ہیں سکس پنٹ ٹو کا یہ پارٹ نمبر تھری ہے اور پارٹ نمبر ٹو میں ہم نے جو ہے کوئیسن نمبر فور تک کور کی ہیں کوئیسنز اب ہم نیکسٹ کوئیسن یعنی کہ کوئیسن نمبر فائیو پر آتے ہیں کوئیسن نمبر فائیو کی سٹیٹمنٹ میں پہلے لکھوں گا فائنٹ دا لینٹھ لینٹھ آپ نے فائنٹ کرنی ہے آف دی کارڈ کٹ آف فروم دی لائن ٹو ایکس پلس تھری وائی از ایکل ٹھرٹین بائی سرکل ایکس سکر پلس وائی سکر از ایکل ٹونٹی سیکس یہ تھرٹین ہے اس کو چلیں ہم تھرٹین صحیح سے کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیون نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم نے کوئیسن کی سٹیٹمنٹ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں فائنٹ دا لینٹھ آف دی کارڈ کٹ آف روم دی لائن یہ گیون ہے بائی دا سرکل یہ وہ بھی گیون ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم نے کارڈ کی لینٹھ فائنٹ کرنی ہے جس جو کہ لائن میں سے ہے اور کٹ آف کے سے ہے سرکل سے ہے ٹھیک ہے مطلب کہ میں یہاں پر آپ کو گرافیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے چلیں ہم سرکل بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے سپوس کریں کہ ایک سرکل ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سرکل ہے اور سرکل کو ایک لائن کٹ کر رہی ہے انٹرسیکٹ کر رہی ہے سپوس میں کہتا ہوں اس طرح سے یہ ایک لائن جو ہے وہ یہاں سینٹر جو ہے سینٹر آف سرکل یہاں پر لائے کر رہے لیکن یہ لائن جو ہے اس طرح سے سرکل کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے اور سرکل لائن کی ایکویشن بھی ہمیں گون ہے ٹو ایکس پلس تھری وائی اس ایکل ٹھیک ہے اس لائن کی ایکویشن ہمیں گون ہے اور ساتھ میں سرکل کی ایکویشن بھی ہمیں گون ہے سرکل کی ایکویشن بھی یہاں پر میں لکھتا ہوں x سکیر پلس y سکیر is equal to 26 ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے cord کی length find کرنی ہے cord کونسی ہے اب یہاں پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر کس کس point پر یعنی کے circle کو یہ line cut کریے ایک point یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا نمائع کر دیتے ہیں اسی طرح سے ایک point یہ ہے ٹھیک ہے ان دو points پر یہ line circle کو intersect کریے اور ان دونوں points کے درمیان یہ cord بنتی ہے یہ distance یہ کیا ہے یہ کہلاتا ہے cord اس کی ہم نے یہ distance find out کرنا ہے length آپ کہہ دیں اس کی length ہم نے find کرنی ہے تو چلیں اس کی length ہمارے پاس کس طرح سے آئے گی دیکھیں یہی سے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو پھر ہم اس کو solve کرتے ہیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ distance cord کونسا distance ہے cord line کونسی ہے یہ اس point اور اس point کے درمیان distance ہے اب ہم اس کو کوئی بھی یعنی کہ point کہہ سکتے ہیں پی ون پی ٹو کہہ دیں ٹھیک ہے یہ پی ون اس کو رکھ دیں اور یہ پی ٹو اس کو کہہ دیں تو پی ون پی ٹو کے درمیان جو distance بنتا ہے پی ون پی ٹو کے درمیان جو distance بنتا ہے وہ ہم نے find out کرنا ہے تو مطلب کہ ہمیں ہمارے پاس جو ہے پی ون اور پی ٹو کے coordinates موجود ہونے چاہیئے x y coordinates موجود ہونے چاہیئے وہ ہم find کریں کہ تب جا کے ہم اس کے درمیان distance formula use کریں تب ہمارے پاس جو ہے یہ distance ہا سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس سوال تو پھر یہ بنتا ہے کہ پی ون اور پی ٹو کے coordinates ہمارے پاس کیسا ہیں گے یعنی کہ یہ اس point ان دونوں points کے coordinates کس طرح سے ہم find out کر سکتے ہیں تو دیکھیں intersection جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ line جو ہے اس circle کو intersect کر رہی ہے دو points پہ تو intersection points ہیں یہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ intersection point one ہے اور یہ intersection point two ہے تو کسی بھی دو curves کا یا کسی بھی دو lines کا یا line اور curves کے درمیان کوئی intersection آ رہا ہو اور وہ intersection points سے آپ نے find out کرنے ہو اور آپ کے پاس ان curves یا lines کی equations موجود ہوں تو آپ ان دونوں lines کو آپس میں simultaneously solve کرتے ہیں اور solve کرنے کے بعد ہمارے پاس intersection points آ جاتے ہیں جو کی result ہمارے پاس آتا ہے x کا یا y کا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس intersection points ہمارے پاس آ جاتے ہیں مطلب کہ ہم ان دونوں equations جو دو equations ہمیں یہاں پر given ہیں ایک تو line کی equation ہے اور ایک circle کی equation ہے ان دونوں کو simultaneously آپس میں solve کریں تو ہمارے پاس intersection points آ سکتے ہیں تو چلے ہم وہ find out کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو equations کو میں دوبارہ سے یہاں پر لکھ لیتا ہوں circle کی equation جو ہے x square plus y square is equal to 26 اور اس کو ہم equation number 1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو line equation ہے وہ ہے 2x plus 3y is equal to 13 یہ ہے equation number 2 ٹھیک ہے یہ دونوں equations ہیں ایک circle کی equation ہے ایک line کی equation ہے آپس میں intersect کر رہے ہیں یہ دونوں تو intersection point ہم find out کرنے جا رہے ہیں تو ہم ان کو solve کریں گے solving 1 & 2 ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے solve کرنا آپس میں simultaneously چلیں ہم ساتھ میں لکھ لیتے ہیں simultaneously اچھا اب ان کو ہم solve کیسے کریں ایسے کرتے ہیں کہ جو line کی equation ہے 2x plus 3y is equal to 13 اس میں سے ہم y کی value find out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 بلکہ 3y is equal to 13 minus 2x آجے گا اور y is equal to 13 minus 2x divided by 2 آجے گا بلکہ 3 آجے گا divided by 3 کیونکہ y کے ساتھ 3 ملٹیپلی ہو رہا ہے تو یہ ہمارے بس y کی value جو آئی ہے اس کو ہم put کر دیتے ہیں equation number 1 میں یعنی کہ جو circle کی equation ہے ٹھیک ہے putting y is equal to 13 minus 2x divided by 3 in equation number 1 ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے equation number 1 میں ہم put کریں گے y کی value چلیں put کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ بنجے گا x square plus y square ہے تو یہاں پہ y کے جگہ آجے گا 13 minus 2x divided by 3 square اور is equal to 26 ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو solve کریں گے اور مربوس x کی value آجے گی اور x کی value آجے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ان دونوں equations کو آپ نے کسی طرح solve کرنا ہے تو میں complete اس کا solution نہیں لکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے solve کرنا ہے کوئی بھی method use کر کے ان دونوں equations کو آپ solve کریں اور آپ کے پاس x اور y کی values آجیں گی ٹھیک ہے تو x کی values آپ کے پاس جب x is equal to minus 1 ہوگا تب آپ کے پاس y کی value جو ہے وہ y is equal to 5 ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جب آپ کے پاس x کی value 5 ہوگی تو y کی value آپ کے پاس 1 آئے گی تو حضرت کہ یہ دو points آپ کے پاس آجیں گے ایک pair point یہاں میں لکھ دیتا ہوں 1 minus 1,5 اور دوسرا point جو ہے 5,1 یہ دو points آپ کے پاس آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں تو یہ points اس لئے find کیے تاکہ ہم جو ہے ان دونوں points یعنی کہ یہ ایک point ہے ٹھیک ہے ایک point P2 ہے اس میں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ P1 ہے اور یہ P2 ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان distance find کرنا ہے جو کہ chord کا distance بنتا ہے ٹھیک ہے تو chord کی length بنتی ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ length of chord length of chord between the points of intersection between the point of intersection between the point of intersection between the point of intersection جو یعنی کہ distance بنتا ہے وہ ہم distance formula یوز کریں گے دو points ہمارے پر ساتھ چکے ہیں تو چلیں ہم یہاں پر distance formula اس کا distance find کر لیتے ہیں 5 پلس 1 کا سکر ٹھیک ہے اور پلس 1-5 کا سکر اور اس کے اوپر سکر روٹ ہے تو اس کو آپ اگر solve کریں گے تو آپ کے پاس جو result میں 2 سکر روٹ آتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ chord کا distance ہے یہ chord کی length ہے جو آپ نے یہاں پر ہمیں required چیز question میں جو ہم نے find کرنے تھی تو اب ہم question number 6 پر jump کرتے ہیں question number 6 میں ہم سے کیا پوچھا گیا اس کی statement میں یہاں پر لکھتا ہوں statement ہے find the coordinates of the points of intersection of the line 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 equation میں given ہے x plus 2y x plus 2y x plus 2y 2 یہاں پر ہمیں صحیح کر دیتے ہیں x plus 2y is equal to 6 with the circle with the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 39 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یعنی کہ ہم نے ہمیں ایک line کی equation given ہے اور ہمیں ایک circle کی equation given ہے ان دونوں کے ہم نے intersection points find out کرنا ہے مطلب line intersect کری ہے circle تو وہ کہاں پر intersect کری ہے کس point پر intersect کری ہے وہ ہم نے points find out کرنا ہے تو جس طرح سے پچھلے question میں بھی ہم نے کیا کہ ہم نے ان دونوں lines کو solve کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس intersection points آجائیں تو solve ہمیں equations کو دوبارہ لکھتا ہوں کہ ایک equation ہمارے پاس line کی equation x plus 2y is equal to 6 اور دوسری equation یعنی کہ equation of circle ہے وہ ہے x square plus y square minus 2x minus 2y minus 39 جس طرح سے ہم نے پچھلے question میں بھی solve کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ یہاں سے x کی value یا y کی value چلیں اب find out کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آجاتا ہے y is equal to 6 minus x divided by 2 اب یہ y کی value جو ہے equation of circle میں put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے x square plus 6 minus x divided by 2 whole square minus 2x minus 2 into 6 minus x divided by 2 2 minus 39 is equal to 0 یہ ہمارے پاس جو ہے مطلب آجاتی ہے after putting the value of y in equation of circle اس کو اب جب solve کریں گے تو یہ x square plus 36 minus 12 plus x یعنی کہ 6 minus x whole square میں نے اوپن کیا divide by 2 2x as it is minus 2 آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس کے ساتھ یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے یہ ایک denominator میں 2 ہے اور ایک numerator میں تو یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے اور یہ minus 6 جو ہے اس کی bracket ہم اوپن کر دیتے ہیں minus 6 plus x بن جائے گا اور minus 39 is equal to 0 آجاتا ہے اس کو مزید آپ solve کریں تو ہمارے پاس equation بن جاتی ہے 5x square minus 16 x minus 144 is equal to 0 یہ کونسی equation بنتی ہے اس کو کہتے ہیں quadratic equation جو کہ آپ پہلے بھی بہت تفاہ دیکھ چکے ہیں جو کہ ax square plus b b x plus c is equal to 0 کی فارم میں ہوتی ہے اس کو ہم quadratic equation بولتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے quadratic equation ہے اس کو آپ quadratic formula سے solve کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس x کی جو values آئیں گی وہ میں یہاں پر لکھتے تھا ہوں کہ x is equal to 1 تو minus 4 آجائے گا اور x کی value آجائے گی ہمارے پاس 36 divided by 5 ٹھیک ہے یہ دو نوع values ہے after solving this equation quadratic equation ہمارے پاس یہ values رہیں گی minus 4 اور 36 divided by 5 اب ہم کیا کریں گے کہ y کی values find out کرنے کے لئے ایک دفعہ x is equal to minus 4 اور میں put کروں گا line کی equation میں یا اس equation میں ہم put کر دیتے ہیں y تو یہاں پر x کی value put کریں گے تو ہمارے پاس y کی values آجائیں گے جب ہم x کی value جو ہے minus 4 put کرتے ہیں تو ہمارے پاس y کی value کیا جاتی ہے y is equal to 6 minus y ہے یعنی کہ اس کی y کی ہم value put کریں minus 4 divided by 2 تو یہ بن جاتا ہے 10 divided by 2 یعنی کہ 5 y کی value 5 آجائیتی ہے تو مطلب ہم کہیں گے p1 point 1 ایک intersection point آجائے کا ہے جس کے x coordinate ہے minus 4 اور y coordinate ہے 5 اسی طرح سے دوسری value اب ہم use کریں گے 36 divided by 5 ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے x کی value find کی تھی ٹھیک ہے at x equal to یہ تو چلیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ہم دوسری x کی value put کریں گے 36 divided by 5 at x is equal to 36 divided by 5 y کی value کے بنتی ہے y is equal to 6 minus 36 divided by 5 divided by 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کی value put کی اور اس کو آپ solve کر لیں تو آپ کے پاس result میں آجاتا ہے minus 3 divided by 5 ٹھیک ہے تو point 2 کے coordinates کے بن گئے x coordinate 36 divided by 5 اور y coordinate minus 3 divided by 5 تو یہی دو points ہمیں required تھے point of intersection points ہیں یہ جو line اور circle آپس میں intersect یہاں پر جس point پر کریں تو یہ تھا question number 6 اور ہم اب next question پر jump کرتے ہیں question number 7 question number 7 کی statement میں یہاں پر لکھتا ہوں find find equation of tangent equation of tangent to the circle circle کی equation ہمیں given ہے x² plus y² is equal to 2 ٹھیک ہے تو ہم نے tangent to that circle ہم نے find the equation of tangent تینجن ٹھیک ہے question کے statement تو میں نے یہاں پر لکھ دی ہے لیکن یہ question complete نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں صرف اور صرف given کیا ہے کہ circle کی equation given ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نے tangent کی equation find کرنی ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ ایک circle ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد tangent بلکہ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو circle بنا لیتے ہیں صحیح سے یہ ایک circle ہے اور اس کے اوپر tangent جو ہے بہت سارے بن جاتے ہیں اس طرح سے یہ tangent بھی بنتا ہے ٹھیک ہے ہر ایک point پہ یعنی کہ different tangents بن رہے ہیں تو مطلب کہ tangents ہیں وہ different ہیں اب کون سے tangent کی ہم نے جو ہے وہ equation find out کرنی ہے تو یہ تو ہمیں given نہیں ہے تو اس کے دو parts ہیں ٹھیک ہے پہلے part میں ہمیں کہا گیا ہے کہ parallel to the line یہ اب complete ہوتے ہیں نا question کہ parallel to the line اور line کی equation ہمیں given ہے x minus 2y plus 1 is equal to 0 مطلب question اب complete یہ ہے کہ آپ نے اس circle پہ tangent کی equation find کرنی ہے اور tangent ایسا ہے کہ وہ ایک given line کے parallel ہے ٹھیک ہے مطلب کہ given line کونسی ہے given line x minus 2y plus 1 ہے suppose میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے اس طرح سے اقل یہ line ہے ٹھیک ہے تو اس line کی equation ہمیں given ہے جو کہ x minus 2y plus 1 is equal to 0 یہ line کی equation ہے اور یہ line ہمیں given ہے اس line کے parallel ہوگا جو tangent ہے ہم نے جو find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس line کے parallel ہم ایک line بنا کے دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ line بنتی ہے تو یہ tangent line ہے یہ tangent line کیوں ہے کیونکہ یہ circle کے ایک point سے pass کر رہی ہے جبکہ یہ دوسری line جو ہے وہ تو circle سے دور ہے وہ تو tangent نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس tangent line کی ہم نے equation point out کرنی ہے جو کہ given line کے parallel ہے اور اس circle کے اوپر tangent بن رہی ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب ہمیں given ہے کہ اس line کے parallel ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ parallel کیا ہوتا ہے جن کی slope چاپس میں equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس line کے اگر میں slope find out کر لوں تو وہی slope اس line کی بھی ہوگی tangent line کی بھی ہوگی تو کیوں نہ ہم اس کی slope find کر لیں تو چلے ہم اس کی slope find کر لیتے ہیں تو ہم y is equal to mx plus c کی form میں لے کے جاتا ہوں میں line کو تو یہ بنتا ہے مائنس بلکہ x plus one two y is equal to x plus one ٹھیک ہے اور y is equal to one by two x plus one by two یہ ہمارے پاس جو ہے y is equal to mx plus c کی form میں میں لکھ دیا اب یہاں سے آپ دیکھیں اگر میں لکھوں y is equal to mx plus c تو آپ اس کو compare کر کے کہہ سکتے ہیں کہ m کی value یہاں پر one by two ہے جب یہاں پر slope ہمارے پاس آ چکی ہے مطلب کہ یہاں پر m کی value جو کہہ وہ ہے one by two تو اب ہم نے اس equation کی یعنی اس line کی equation tangent line کی equation ہم نے find out کرنی ہے تو جو کہ equal ہوتی ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا ایک formula y is equal to بلکہ tangent line y is equal to mx plus a square root of بلکہ plus minus a square root of one plus m square یہ tangent line کی equation ہوتی ہے یہ ہم نے پیچھے جو ہے ایک question میں پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں m کی value تو ہمارے پاس آ چکی ہے وہ تو ہم put کر لیں گے y اور x جو ہیں وہ جو ہیں وہ variables ہیں لیکن a کیا ہے a آپ کو بتا ہے کہ اگر میں standard equation of circle لکھوں standard equation of circle کیا ہوتا ہے x square plus y square is equal to a square ٹھیک ہے تو یہاں پر a جو ہے وہ کیا ہے a square جو ہے وہ radius ہوتا ہے مطلب یہاں پر a ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ radius ہے تو radius آپ equation of circle سے دیکھ سکتے ہیں کہ radius کس کے equal ہے اگر میں کہوں کہ a square ان دونوں lines کو آپ compare کریں ٹھیک ہے ان دونوں lines کو a square is equal to 2R ہے مطلب a ہم کہہ سکتے ہیں a is equal to square root of 2 ہے تو یہاں سے اب یہ values a کی value بھی ہم put کر دیتے ہیں m کی value بھی put کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا y is equal to 1 by 2x plus minus a ہے ہمارے پاس square root of 2 اور اس کے ساتھ موجود ہے square root of 1 plus 1 by 2 کا square یعنی کہ 1 by 4 یہ بن جائے گا تو مطلب کہ میں نے m اور a کی values اس formula میں جب ہم انہیں put کر دی ہیں تو اس کو آپ جب solve کریں گے تو solve کر کے یہ equation آپ کے سامنے آ جائے گی x minus 2y plus minus square root of 10 is equal to 0 یہ required equation of tangent جو کہ parallel ہے given line کے اور tangent to the circle ہے جس کی equation circle کی equation ہے x square plus y square is equal to 2 تو یہ تھا question no.7 اس کا part no.2 جو ہے اس میں ہمیں کہا گیا کہ perpendicular to the line تو perpendicular کی property ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ جو دو lines perpendicular ہوتے ہیں ان کی slopes کا product is equal to minus 1 ہوتا ہے وہ property آپ وہاں سے use کریں گے اور slope آپ find root کر لیں گے tangent line کی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے lecture کا time بھی complete ہوتا ہے اور lecture بھی یہاں پر question no.7 بھی یہاں پر complete ہوا اب ہم next lecture میں question no.8 سے start کریں گے مات شکل شکریہ نعم بزیار مات شهر موسیقی